بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ہمارا مقصد اب میں مقتصر طور سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس مقصد کے لئے اٹھے ہیں ہم ان سب لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دین کو حقیقت میں اپنا دین بنائیں اس کو جاتی طور پر اپنی زندگیوں میں اور استعمائی طور پر اپنے گھروں میں اپنے پریواروں میں اپنی سوسائٹی میں اپنی تاریم گاہوں میں اپنے عدب اور صفحہ صحافت میں اپنے کاروبار اور عارضی معاملوں میں اپنی انزمنوں اور قومی اداروں میں اور ساموہی قروف سے اپنی قومی پولیسی میں اپنی طور پر قائم کریں اور اپنی بات اور عمل سے دنیا کے سامنے اس کے سچی گوائی دیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کو قائم کرنا اور حق کی گوائی دینا تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے اسی لئے تمہاری ساری کوسسوں اور جد و جہد کا کیندر بندو سینٹرل اسی چیز کو ہونا چاہیے ہر اس بات اور کام کو چھوڑ دو جو اس کے خلاف ہوں اس سے مل نے خاطہ ہو اور اس جس سے اسلام کی غلط نہ نمائندگی ہوتی ہو اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے پورے بولی اور عملی رویے پر فیل سے نظر ڈالو اور اپنی ساری کوسسیں اپنی جد و جہد اس رہا میں لگا دو کہ دین پورا کا پورا عملی طور پر قائم ہو جائیں اس کی گوائی ٹھیک ٹھیک دی جائیں اور اس کی طرف دنیا کو اس طرح دعوت دی جائے گی جس سے اسے یہ کہنے کا موقع باقی نہ رہیں گی سچائے کی خبر نہیں تھی یہ ہے جماعت اسلامی کے قائم ہونے کا ایک ہی مقصد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان کو ان کا فرض یاد دلاتے ہیں اور انہیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ کیا ذمہ داری آدمی بناتی ہے صدق اللہ علیہ وآخر الدانہ الحمدللہ رب العالمین